محطم ناظرین اکرام درس قرآن کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ تغابن سورہ نمبر چونسٹھ مکمل ہے جس کے اندر اٹھارہ آیتیں ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اسی کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے ہر قسم کی حمد ہے اور اسی کے لئے ہر قسم کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن ہے اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہیں سورت دی تو تمہاری سورتیں بہت اچھی بنائیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اور اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا پھر انہوں نے اپنے معاملے یعنی عملوں کا وبال چکھا اور ان کے لئے نہائیت دردناک عذاب ہے یہ اس لئے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لاتے تھے تو انہوں نے کہا کیا بشر ہمیں راہ دکھائیں گے کیا انسان ہمیں راہ دکھائیں گے پھر انہوں نے کفر کیا اور حق سے مو مرا اور اللہ نے ان سے بے پرواہی کی اور اللہ بے پرواہ بہت قابل تعریف ہے اور اللہ ان سے بے نیاز ہوا اور اللہ بے نیاز قابل تعریف ہے کافروں نے دعویٰ کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے یعنی قبروں سے ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھائے جائے گا پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے فآمنوا باللہ ورسوله والنور اللذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا اور اللہ اس سے خوب با خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو جس دن وہ تمہیں جمع ہونے کی دن اکٹھا کرے گا وہی ہار جیت کا دن ہے اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ اسے اس کی برائیہ مٹا دے گا اور اسے اس جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابت تک یہی عظیم کامیابی ہے یہی بڑی کامیابی ہے واللذین کفروا وکذبوا بے آیاتنا اولئیک اصحاب النار خالدین فیہا وبعص المصیر اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہی دوزک والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے تو وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر تم حق سے مو مورو تو ہمارے رسول کا کام بس کھول کر پہنچا دینا ہے اللہ لا الہ الا ہو وعلاللہ فلیتوکر المؤمنون اللہ وہ ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور پس لازم ہے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کریں اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں لہذا تم ان سے محتاط رہو اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو تو بے شک اللہ خوب بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں یعنی آزمائش ہیں اور اللہ ہی کے پاس عجر عظیم ہے اور اللہ ہی کے پاس بڑا عجر ہے کنانچہ جہاں تک تمہاری استطاعت ہو تم اللہ سے درو اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو یہ تمہاری ذات کے لئے بہتر ہے اور جسے اپنے نفس کے لالت سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں اگر تم اللہ کو قرض دو قرض حسنا تو وہ اسے تمہارے لئے بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا قدردان بہت حلم والا ہے بہت بردوار ہے عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم اور وہ غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والا زبردست خوب حکمت والا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ تقابل سورہ نمبر چونسٹھ سنی اس کے اندر اٹھارہ آیتیں اس کا ترجمہ سنا خلاصہ یوں ہے آسمان و زمین کی تمام چیز اللہ کی تصویح بیان کر رہی ہے پھر اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کچھ کافر ہے کچھ منافق ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دلوں کا بھید معلوم ہے اس کے بعد یہ ذکر ہے کافروں نے یہ کہا کیا قیامت قائم ہوگی اللہ نے اپنی قسم کھا کے کہا کہ وہ قیامت ضرور قائم ہوگی وہ لوگ ضرور اٹھائے جائیں گے پتہ چل جائے گا اس کے بعد قیامت کا ایک نام آیا تغابن ہاہاکار مچے گا ہار جیت کا دن ہوگا اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لئے بڑی کامیابی ہے اس کے بعد مصیبت کے بارے میں آیا کہ جو بھی مصیبت دنیا کے اندر آتی ہے جو بھی مصیبت ہے اللہ کے حکم سے ہے اللہ کے حکم کے بغیر کسی پر کوئی مصیبت نہیں آتی کہا جارہا ہے تم اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اس لئے دونوں کے لئے الگ الگ اطاعت کا لفظ آیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو پھر اس کے بعد یہ کہا جارہا ہے تمہارے بعض بیویاں تمہارے بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں محتاط رہو ان سے بچ کے رہو پھر اسی طرح کہا مال اور اولاد فتنہ ہیں آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بڑا عجر ہے اللہ سے ڈڑتے رہو جتنی طاقت ہے سنو اطاعت کرو خرچ کرو اللہ کو خرز حسنہ دو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا بڑا قدردان ہے بہت بردوبار ہے غیب کو جاننے والا ظاہر کو جاننے والا وہی غالب ہے وہی حکمت والا ہے آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورة تغابن سورة نمبر چونسٹھ مدنی سورہ ہے اٹھائیس میں پارے گی تمام سورتیں مدنی ہیں ایک قول کے مطابق سورة تغابن سورہ نمبر چونسٹھ مکی بھی ہے مصبحات کی بڑی فضیلت ہے حدیث کے اندر آیا سورہ نترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر تین ہزار چار سو چھے حسن لوایت ہے یہ عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا ینام حتی یقرع المصبحات ویقول فیہ آیت خیر من الف آیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مصبحات نہ پڑھ لیتے نہیں سوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اس کے اندر ایک آیت ہے جو ایک ہزار آیتوں سے بہتر ہے کونسی آیت ہے اس کا علم اللہ کو ہے اس طریقے سے رمضان کے اندر آخری تاک راتوں میں شب قدر ہے اکیس تائیس پچیس ستائیس انتیس پانچ راتوں میں تلاش کرنا ہے کس رات میں ہے اللہ ہی کو معلوم ہے اسی طریقے سے مصبحات کے اندر ان صورتوں میں جس کے شروع کے اندر تسبیح کا لفظ آیا ہے سات صورتیں پورے قرآن مجید کے اندر ہے اس کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو ایک ہزار آیت سے بہتر ہے کونسی آیت ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے آپ غور کریں آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے سورہ حشر سورہ نمبر انسٹھ آیت نمبر ایک سورہ صف سورہ نمبر ایک سٹھ آیت نمبر ایک صبح للہ ما فی السماواتی وما فی الارض آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے سورہ جمعہ سورہ نمبر باسٹھ آیت نمبر ایک یسبح للہ ما فی السماواتی وما فی الارض آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے سورہ تقابن سورہ نمبر چونسٹھ آیت نمبر ایک آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تو یہاں یسبحو ہے سورہ جمعہ سورہ نمبر باسٹھ میں بھی یسبحو ہے سورہ تغابن سورہ نمبر چونسٹھ میں بھی یسبحو ہے سبح لیلہ ما فی السماواتی والارض سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون آیت نمبر ایک سورہ حدیث میں والارض آیا ہے وما فی الارض نہیں ہے آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چھوالیس تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِمْ مِن شَيْنِ اللَّهِ يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْخَهُونَ تَسْبِحَهُمْ ساتو آسمان اور ساتو زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور کوئی چیزہ اسی نئے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے اللہ کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو شرند پرند پہاڑ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے یہاں تک کہ کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے اسی طریقے سے چیوٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے صحیح بخاری کتاب الجہاد کتاب نمبر چھپن حدیث نمبر تین ہزار انیس ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَائِ یہ ایک چھوٹی نے کسی نبی کو کٹ لیا فَأَمَرَ بِقْرِيَةٍ نَمْلِ فَأَحْرِقَتْ تو اس نبی نے اس چھوٹی کے گھاؤں کو بستیوں کو جلانے کا حکم دے دیا فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيْهِ تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی کیا اور کہا آپ کو ایک چھوٹی نے کٹ لیا تو آپ نے امتوں میں سے ایک امت کو جلانے کا حکم دیا جبکہ وہ امت اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی تو چھوٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے آگے آیت نمبر دو سے چھے کے درمیان دھور کیجئے اللہ کی صفات وَهِيَا جِسَنِ تُمْ لَوْغُونَ کو پیدا کیا فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِن تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں سورہ دہر سورہ نمبر چھہتر آیت نمبر تین بے شک اس نے راستہ دکھا دیا ہے انسان کو کوئی شکر گزار بن جائے یا کوئی ناشکرہ ہو جائے تو اللہ نے راستے دکھا دیئے اللہ کے سی پر زور دو دستی نہیں کرتا اللہ نے راستے دکھا دیئے نبیوں کو بھیجا ولیوں کو بھیجا کتابیں بھیجی دعات بھیجے ان کے ذریعے سے اللہ تعالی لوگوں کو بتاتا ہے اللہ ایک ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے مگر حضرت انسان کا کیا کہنا کیا وہ ایسا سونچ رہا ہے جی نہیں ہر صبح کیا ہوتا ہے صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر دو حدیث نمبر دو سو تئیس ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے بس کوئی اسے آزاد کر لیتا ہے یا کوئی اسے حلاق کر دیتا ہے آگے کہا وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سَوَّرَكُمْ وَئِ اللَّهِ جس نے تمہارے صورتیں بنائی بہت پیاری صورت بنائی ہے تو انسان بہت پیارا ہے اس کی صورتیں بہت پیاری ہیں چاہے وہ اندہ ہو لنگڑا ہو لولا ہو انسان سے اچھا کوئی نہیں وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ستر کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عزت دی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ سورہ تین سورہ نمبر پچانوے آیت نمبر چار کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر چونسٹھ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ اللہ تعالی نے تمہاری صورتیں بنائی بہت پیاری صورت بنائی ہے بہت بھولی صورت بنائی ہے اللہ تعالی نے بہترین صورت بنائی ہے یہ اللہ تعالی کی کاریگری ہے وہی اللہ تعالی جو بناتا ہے دنیا کے اندر کسی کے اندر طاقت نہیں جو صورتیں بنا لے کوئی بنا نہیں سکتا پھر آگے ہے وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ آیت نمبر چار ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ اور اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے اللہ راز کو جانتا ہے آپ غور کریں سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر انیس اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے دیکھا بولے نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا تو بولے دیکھ لیا اللہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے سورہ قاف سورہ نمبر پچاس آیت نمبر سولہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوَسُ بَهِ نَفْسُ اور ہم جانتے ہیں جو کچھ انسان کے دلوں میں وسوسہ ہوتا ہے تمام چیزیں معلوم ہیں جب یہ سب چیز اللہ کے بارے میں معلوم ہو جائے تو آدمی ڈھرے گا اور کہے گا کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ تصور پیدا کرنا ضروری ہے سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر انتیس قُلْ اِن تُقْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمَ وَتُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ آپ کہہ دیجئے تم جو کچھ اپنے سینوں میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے آیت نمبر پانچ سے چھے کے درمیان ہے قرآنی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے حلاق کر دیا برباد کر دیا تو یہ بٹانا مقصود ہے کہ اگر تم بھی ایمان نہیں لاؤگے تو تمہارا بھی کئی حشر برا نہ ہو جائے وہ لوگ جو تھے جو ایمان نہیں لائے کیا دلیل دیا کرتے تھے وہ لوگ کیا کہتے تھے فَقَالُوا أَبَشَرُوا يَحْدُونَنَا تو ان لوگوں نے کہا یہ بشر ہے یہ انسان ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں گے تو ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو کیوں نہیں مانا وہ اپنے جیسا انسان سمجھتے تھے اور انبیاء علیہ السلام تو انسان ہی ہوتے ہیں تو انسان ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی اور مزاق بڑایا کرتے تھے اچھا یہ بشر ہیں یہ انسان ہیں ہم لوگوں کو ہدایت دیں گے ہم لوگوں کو سیدھا راستہ بتائیں گے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر دس اور گیارہ پر غور کیجئے قَالُوا اِنَنْتُمِ اللَّا بَشَّرُوا مِثْلُونَا تُرِیدُونَا اَنْتَ سُدُونَا اَمَّا كَانِ يَعْبُدَ آبَاؤُونَا فَاتُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينَ قَالَتَ لَهُمْ رَسُولُمِ ان لوگوں نے کہا تم تو ہم جیسے انسان ہو تم ہم کو روکتے ہو اس چیزوں سے جس کو ہمارے باپ دادا پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں لاؤ کھلے ہوئے دلیل لیاؤ رسولوں نے یہ کہا کہ بے شک ہم تم جیسے بشر ہیں لیکن اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کیا احسان کیا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا احسان کرتا ہے احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی دی ہے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رسول بنایا یہ اللہ کا بڑا احسان ہے آیت نمبر سات سے دس کے درمیان غور کیجئے آیت نمبر سات میں کافروں نے کہا کہ نہیں اٹھائے جائیں گے آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور تم جو عمل کرتے ہو تم کو ضرور بتا جائے گا اور یہ اللہ پر آسان ہے پورے قرآن مجید میں تین جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں کہا قیامت برحق ہے اٹھائے جاؤ گے اپنی قسم کھا کے کہا اللہ نے تین جگہ پہ اپنی قسم کھا کر قیامت کو ثابت کیا ہے اور قبروں سے اٹھنے کو ثابت کیا ہے اللہ ویسے ہی بولتے تو بات پکی ہے اپنی قسم کیوں کھائی اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے لیکن جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے کہتے ہیں تو بات واقعی پکی ہے بات ویسے ہی پکی تھی لیکن بات کے اندر اور پختگی آگئی تو قیامت کا دن ہے قبروں سے اٹھنا ہے دوسری زندگی ہے حساب و کتاب ہے کوئی جھٹلا نہیں سکتا سورہ تغابر سورہ نمبر چونسٹھ آیت نمبر سات جہاں اللہ نے اپنی قسم کھائی نمبر دو سورہ یونو سورہ نمبر دس آیت نمبر ترپن وہ لوگ آپ سے دریاف کرتے ہیں کیا وہ واقعی حق ہے آپ کہہ دیجئے میرے ڈھک بھی قسم وہ حق ہے اس رہی آئے سورہ سبا سورہ نمبر چونسٹھ آیت نمبر تین وَقَالَ الَّذِينَ كَفْرُ لَا تَعْتِينَ السَّا قُلْبَ لَا وَرَبِّ لَتَعْتِيَنَّكُمْ کافروں نے کہا قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی آپ کہہ دیجئے میرے ڈھک بھی قسم وہ ضرور آ کر رہے گی پھر اس کے بعد آیت نمبر آٹھ پر غور کیجئے فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلَّا تو تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے اسی طریقے سے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پندرہ اور سولہ کے اندر بھی نور سے مراد قرآن ہے قَدْ جَأَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِينِ يَهْدِي بِهِ اللَّهِ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب واؤ خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے مغایرت کے لئے يَهْدِي بِهِ اللَّهِ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اگر نور الگ ہے اور واضح کتاب الگ ہے کتاب مبین الگ ہے تو ہونا چاہیے تھا يَهْدِي بِهِ مَا اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے لیکن وہاں يَهْدِي بِهِ ہُو کا لفظ آیا ہی کا لفظ آیا واحد کے لئے آیا دبل کے لئے نہیں آیا اور یہاں نور آگئے الگ سے تقابل سورہ نمبر 64 آیت نمبر 8 کہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور نور پر جو ہم نے اتارا ہے تو نور کیا ہے قرآن کریم نور ہے روشنی ہے اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 13 کے دریمان غور کیجئے تقدیر کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا مَا أَصَابِ مُصِيبَتِ اِنِ اللَّهِ بِعِذْنِ اللَّهِ مُصِيبَت جتنی بھی آتی اللہ کے حکم سے آتی ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی مصیبت نہیں آسکتی ہے تو تقدیر پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے اور ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ نے یہی لکھا ہے تو ہم کیا کریں کوشش کرنا اپنا کام ہے اور تقدیر جو ہے وہ پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی گئی ہے اور اللہ تعالی نے جو چیزیں لکھی ہے وہ چیز بالکل صحیح ہے وہ برابر ہے اللہ جانتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے کیا کرنے والا ہے اور وہ کیا کر چکا ہے تمام چیزیں اللہ نے لکھ دی ہے اللہ نے لکھ دی کہ بندہ کیا کرے گا کیسے کرے گا اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے اس کے بعد اب غور کریں آیا واتی اللہ واتی الرسول تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو دو ہی پائمانہ تو ہمارے پاس یا تو رب کا قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی اور کی بات ماننے کے لئے نہیں کہا گیا ہمیں اور آپ کو اللہ کی بات ماننی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے یہ بڑا پیغام اگر نہیں مانیں گے تو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پہنچا دیجئے تو دیکھ لیں گے کیا ہوگا آیت نمبر چودہ سے اٹھارہ کے درمیان غور کیجئے بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں جو بیویاں برائی کی طرف بلائے جو بچے برائی کی طرف لے جائے تو بالکل دشمن ہے لیکن جو نیکی کی طرف بلائے وہ دشمن نہیں ہے مال اور اولاد آزمائش انما اموالکم اولادکم فتنہ واللہ اندہو عجر عظیم اور اللہ کے پاس بہت بڑا عجر ہے اس لئے خیال لکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے غور کرنا چاہیے ان کی بیوی دیندار ہے کی نہیں اللہ والی ہے کی نہیں تو کچھ بیویاں ایسی ہیں جو اللہ کے راستے سے رکنے والی ہیں کچھ بچے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے سے رکنے والے ہیں آپ غور کر لیں آج کل کیا ہو رہا ہے لوگ اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں اولاد کو کون بنا رہا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اولاد کو بنا رہے ہیں اولاد کے لئے تو بہت ساری لوگ بنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ مال جمع کر رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں جی نہیں اولاد کون ایک بنائی ہے ورنہ یہ فتنہ ہے یہ آزمائش ہے سورہ منافقون سورہ نمبر ترسٹھ آیت نمبر نو یا ایوالذین آمنوا لاتلہکم انوالکم ولا اولادکم انذکر اللہ امیفالذالک فاولائکم الخاسرون اے ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کی آسے غافل کرنے والے ہیں جو کوئی ایسا کرے گا وہ گھاٹے میں ہیں پھر آگے کہا جا رہا ہے بقدر استطاعت جتنی طاقت تو اللہ سے ڈرو فتق اللہ ہم استطاعتم جتنی طاقت ہے اللہ سے ڈرتے رہو واسمعو واتیو سنو اور اطاعت کرو پھر اس کے بعد یہ کہا گیا صدقے کی ترغیب دی گئی ہے آیت نمبر سولہ میں وانفقو خیر لے انفسکم تم خرچ کرو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تمہاری نفس کا فائدہ کسی اور کا فائدہ ہونے والا نہیں اور جو کوئی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہ بڑا کامیاب ہے تو ہمیشہ ابھارا جاتا ہے کہ آدمی خرچ کرے صحابے کرام خرچ کرنے میں بڑے آگے آگے تھے سورہ حشر سورہ نمبر 69 آیت نمبر 9 وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کا ترجیح دیتے تھے جبکہ خود اس کے محتاج تھے جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو بڑا کامیاب ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4889 ایک کم نبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا یہ ہمارے مہمانیں کون لے کے جائیں گے ایک انسائری صحابی نے کہا ماں لے کے جاؤں گا گھر گئے اپنے بیوی سے کہا زیف رسول اللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں ان کے مہمان نوازی کرنی ہے تو بیوی نے کہا بچوں کا کھانا بچاو کچھ بھی نہیں ہے بچوں کا کھانا جتنا ہے بس اتنا ہی ہے بچوں کو سلا دو وَنَتْوِي بَتُونَنَا الْلَيْلَى اور ہم بھوکے سو جائیں گے لیکن مہمان کو کھلانا ہے وَيُسْرُونَا لَا أَنفَسِمُ لَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَا وَمَيُّقَ شُحَنَفْسِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور انہوں نے مہمان کو کھلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت اتری تو کہا لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْزَحِقَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَا کہ اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ ہسا فلانے مر سے و فلانی عورت سے صحابے کرام بھی مہمان نواز صحابیہ بھی مہمان نواز مرد بھی مہمان نواز عورت بھی مہمان نواز اور خرچ کرنے والے تھے اللہ کے راستے میں دینے والے تھے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں قرضِ حسنہ دو تمہارا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھائے گا سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون آیت نمبر گیارہ منظر اللہ یقرض اللہ قرضا حسنا جو اللہ کو قرضِ حسنہ دے گا اللہ اس میں اضافہ کرے گا اور اس کے لئے بڑا عجر ہے پھر اسی طرح سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون آیت نمبر اٹھارہ اور ان لوگوں نے اللہ کو قرضِ حسنہ دیا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اور اس کے لئے بڑا عجر ہے سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون آیت نمبر ساتھ کے اندر آیا تم خرچ کرو ان مالوں میں سے جس کا ہم نے تم کو خلیفہ بنایا مال دوسرے کا تھا اللہ نے ہم کو دیا اگر ہم خرچ نہیں کریں گے بخیلی کریں گے تو اللہ ہم سے چھین کر دوسرے کو دے دے گا اس لئے قرضِ حسنہ اللہ کو دیا جائے قرضِ حسنہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ مال کو بڑھاتا ہے تو مال کو بڑھانے کے لئے کیا کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے ہم اور آپ اگر دیں گے اللہ کے راستے میں تو ہمارا بڑا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مال خرچ کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت دے اللہ ہم سے بخیلی کو ختم کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ الرحیٰ محمد وعالی وصحاب جمعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ